اسلام علیکم کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکمت کاشیب رضا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاصلہ خدمت ہے آج کا جو ٹاپٹک ہے وہ ہے چھوٹے بچڑوں یا کٹا کٹیوں میں ڈائریا کے حوالے سے پیچس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈائریا ہے پیچس جو ہے وہ بڑی خطرناف چیز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جسم سے نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم میں پانے بھی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے اگر ڈی ہیڈریشن حاصل زیادہ ہو جائے تو یہ کٹا کٹی یا بچھا بچڑی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر آپ اپنے کسی بھی بچڑے یا بچڑی میں یا کٹا کٹی میں آپ ڈائریا کی سیڈیوشن دیکھیں تو فوراں ہی اس کا علاج کریں آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا بہترین علاج بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے آپ نے کرنا کیا جی فلیجل سیرپ جو کہ آپ بچوں میں استعمال کرتے ہیں پیچس کے لیے تو فلیجل سیرپ بسیکلی اس میں میٹروریڈازور ہوتا ہے اور میٹروریڈازور جو ہے وہ انٹی وائرل بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انٹی پیراسیٹک بھی ہے تو یہ دونوں قسم کے ٹیریوں پہ اثر کرے گا آپ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ بچھڑے میں جو ڈائریا ہے وہ پیراسائیڈ کی وجہ سے ہے بکٹیریا کی وجہ سے ہے یا وائرس کی وجہ سے ہے تو آپ بلا چجک اپنے بچھڑے کو آپ صبح شام میٹروریڈازور جو کہ فلیجل سیرپ ہے اس کو صبح شام دیں انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک بہتری فائدہ ملے گا ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے ڈوز اس کی آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے یہ ون ایمل پر کیجی بارڈی ویٹ کے ساتھ سے آپ میں اس کا مطلب کہ ایک سی سی جو دوائی ہے وہ آپ نے تین کیجی وزن پر دینی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے بچھڑے کا وزن تیس کیجی ہے تو آپ نے اس سے دس ایمل دوائی دینی ہے اور دس ایمل دوائی جو ہے وہ صبح شام صبح الہدہ دینی ہے اور شام کو الہدہ دینی ہے دوائی کو آپ پانی میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے قریبی کوئی ویٹش کو نہیں ہے تو یہ جو ہے فلانیل سیرف جو ہے وہ ایک بہترین علاج ہے کسی بھی قسم کے ڈائریا کا اور ایک بر وقت علاج کر کے آپ اپنے کٹے بچھڑے کی یا کٹے کٹے کی جان بچا سکتے ہیں